ایک بار آپ پر ٹائر کمپنیز کو بھی دیکھئے اچھا خاصا موو آج کی سیشن میں پھر سے آتے ہو دکھا ہے حالانکہ اس بار کے نمبرز کو لے کر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ربر استعمال ہوئی تھی وہ تھوڑی مہنگے ریٹ کی تھی شاہی نمبرز میں اتنا تیج ریفلیکشن نہیں آئے جتنا بھی پرائزنگ میں ہم کو دکھ رہا ہے آپ ایم ایر ایف کو دیکھئے اٹھ سٹھ ہزار ہو چکا ہے اپولو اور سی اٹھ کے اندر بھی پندرہ سو کا لیول پ کرنا چاہیے ایک بار پروفیٹ بوک کر لینا چاہیے دیکھیں تھہمیٹی کے سمجھ سے چل رہے ہیں میں صرف اپولو کا اگزامپل دوں آپ کو ایک مہینے میں ایک سو ستر روپے کا شیئر دو سو سنتالیس روپے کا ہو چکا ہے نہیں پر ٹرینڈ تو ٹھیک لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت مہنگا ہو چکا ہے اور سی اٹھ کی پہلے بات کریں تو سی اٹھ پچھلے آٹھ دن میں ایک گرینج میں ٹریڈ کر رہا تھا آج ہی اس میں ایک اچھی مو دیکھنے ہو مل رہی ہے اس کا بریک آؤٹ دیکھنے ہو مل رہا ہے اور اگر ہم اپن انٹرس ایڈیشنز بھی دیکھتے تو کرنٹ منت میں قریباً پیتیس پرتیشد پیتیس پرتیشد کے اپن انٹرس ایڈیشنز دیکھنے ہو مل رہا ہے اور اس میں نے میں قریباً فور پرسنٹ تو میرا ماننا ہے کہ اچھے خاصے رول آر دیکھنے ہو مل رہی ہے سی اٹھ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ بیچ کے چلنا چاہیے حالانکہ جیسے میں نے نیفٹی اور پاکی کے سٹاپس میں میں نے کہا کہ ٹریلنگ سٹاپلوس کا سمجھ کرنا چاہیے یہ ہی ہوگا اور ادھر میرا ٹریلنگ سٹاپلوس پندرہ سو کر رہے گا اور ٹارگٹس کے لئے ہم ایزیلی فیفٹین سکسٹی فیفٹین ایٹی کے لیول دیکھیں گے ملیں گے اگلے سبتہ تک چک ہے کچھ ایک ایسے شیئر جو ہم لگاتا ہے آپ کو بریک آؤٹ کے ذریعے بتاتے رہے ہیں اس میں کل ایک ہم نے آپ کو شیئر بتایا تھا جیشریٹی آج کافی اچھا اوپر ہے اور یہ آلموس دن کے اچھے تمزل ہے جس پہ ریکمینڈیشن میں ملی ہے لیکن دو شیئر آپ اور دیکھئے ایک تو ہے پیڈی لائٹ یہاں پہ 20 سے 25 دن کا بریک آؤٹ ڈیو ہے آج بھی ایٹیمٹ لے رہا تھا کہ 736-740 کے اوپر آ جائے اب یہ ایٹیمٹ پھر سے آکے 320-330 کی رینج میں اس کو آ کر روک دی ہے ایک تو کرن آپ کی ریکمینڈیشن چاہیے پیڈی لائٹ پہ یہ پہلا بریک آؤٹ شیئر ہے اور ہمارا ایسا ماننا ہے کہ یہاں پہ شارٹ کورنگ ابھی بھی ڈیو ہے یہ 48 ہی گھنٹے رہ گئے ہیں زیادہ سمجھ نہیں ہے اب تو کھا 24 گھنٹے رہ گئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ایک بار پیڈی لائٹ میں ابھی بھی شارٹ کورنگ ڈیو ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ ایدھر سے شارٹ کورنگ ڈیو جو ہے وہ آنی چاہیے پر ایدھر ایک ہی ایشو ہے اس میں ٹیکنیکلی جو کی آل ٹائم ہائے لیولز کے بہت قریب آج چکا ہے 740 سے لگے 745 یا 750 کا لیول یہ ایک بہت ایمپورٹن ریزیسٹنس کا زون بھی ہو چکا ہے تو اس کو پار کرتا ہے تھوڑا سا ٹائم کریکشن اگر یہ سٹوک کرتا ہے تو اس کے بعد کا مو بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا میرا ماننا ہے کہ لوگ شاید رول آر کر رہے ہیں اور اگر یہ شارٹ پوزیشن رول آر کر رہے ہیں تو نیکسٹ مہینے کے سیریز میں اچھی کاسی مو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس پیچ آر بے کے ایک طرح سے پنیلٹی لگی ہے کوٹیک مہندرہ بینک پہ اور ایچ ایس بی سی پر دو بینکس ہیں جس پہ کوٹیک پہ اور ایچ ایس بی سی پہ پنیلٹی کا خبر آ رہی ہے سامنے یہ آر بے کے طرف سے ایمپوس کی گئی پنیلٹی ہے ایچ ایس بی سی ایک کوٹیک مہندرہ بینک دونوں ہیں یہ فوران ایکسچینج کا اور لنگھن کا معاملہ ہے اور جو پنیلٹی لگی ہے وہ دس دار روپے کی ہے پھر حالا بھی تو یہ بتایا جا رہا ہے چھوٹی پنیلٹی لیکن پھر بھی پنیلٹی لگنا بھی اپنے اپنے ان کے آپریشنز کام کاؤچ کو ٹھیک نہیں بتاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرا شیر ہم نے جو بریک آؤٹ کے طور پر دیکھا ہے سمجھا اس میں آپ دیکھیں وہ ہے سورانہ سولر کا اب یہ قریب چار پرسنٹ اوپر ہے یہ سیگمنٹ بہت اچھا ہے اس نے اپنے 200ے ایکسپریڈنشل موونگ ایوریج 22 اور 23 کی رینج کو پار کیا ہوا ہے اور پچھلے دو دن میں اچھا والیوم بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے سورانہ سولر پر آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہے سر کم سے کم میں 30 سے 35 روپے کے لیے اس کو رکھنا چاہتا ہوں رکھنوں تو میں سٹاپ لوس کے رکھوں رکھنا ہی ہے تو سٹاپ لوس 22 روپیز 80 پیسے کا سٹرک سٹاپ لوس لگا کے ہولڈ کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا رزیسٹنس قریبا 26 کے لیولز کے قریب ہے 26 اگر کرتا ہے تو میں اگریسیب لی بائی کرنے کی سلا دوں گا جو کی قریبا ٹارگیٹس 31 32 کے دیکھنے ہو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے